بعد میں میں مختلف ازلا میں بطور پرسیکوٹر کام کرتے ہوئے جب میری پوسٹنگ نارو وال میں ہوئی تو وہاں ایک محمد حنیف خان اڈیشنل سیشن جائج تھے ان کے ساتھ بطور پرسیکوٹر میں کام کر رہا تھا ان کو میں پہلے سے جانتا تھا he was an advocate from شیخ اکورا تو وہاں کو ان کے پاس سیول کا تھوڑا سا کام تھا وائل ورکنگ with him in as a prosecutor in نارو وال i found that he was delivering very beautiful judgments in bail applications and criminal law all these judgments, بڑی خوبصوری judgments وہ deliver کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں آپ کو جانتا ہوں آپ شیخ اکورا میں ایک وکیل تھے تھوڑا سا کام تھا آپ کے پاس سیول کا لیکن یہ میں اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ criminal کے بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پہلی پوسٹنگ بطور ریڈیشنل سیسن جج گجرات میں تھی اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ جقینا گجرات ایسی دستقبار ہے جہاں پہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ججز کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر میری پوسٹنگ جب ٹو تھوزنڈ میں یہاں میری گجرات میں بطور پرسیکوٹر میری پوسٹنگ ہوئی میں نے فار اباؤٹ فورٹین ہیئرز یہاں ایس پرسیکوٹر کام کیا ہے اور موسٹلی سیسن ججز کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی سیسن ججز کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں تو جب میں نے یہاں پہ چارج لیا اس زمانے میں یہاں جو بڑے ٹاورنگ اور اچھے وقالاء تھے جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ان میں جناب شیخ حسان لائی صاحب ملت غلام صرف روان صاحب چودری محمد تفیل ہنجرہ صاحب چودری زفر علی وڑائے صاحب چودری زفرولہ وڑائے صاحب چودری فاروق حیدر صاحب اس کے علاوہ باقی اور بھی بہت سے قاضی زفرولہ خان صاحب احمد جمیل ملک صاحب اس طرح کہ بہت سے نام تھے جن سے ہمیں وہاں سیکھنے کا بہت سیکھنے کا موقع ملا اور آج اس گجرات میں جو بڑے ٹاورنگ نام ہیں وہ سارے لوگ میں اور وہ سب ہم اکٹھے ان سب سے سیکھا کرتے تھے تو میں جب میری ریٹائرمنٹ ہوئی جیلم سے جو جیلم بڑا قریب ہے تو میرے پاس اپشن تھا کہ آئی کوٹ گو ٹو دی لاہور جہاں دنیا دی طور پر جس بار کا ممبر تھا بھاں جائن کر سکتا تھا ایز ممبر سیمیللی آئی کوٹ جائن جیلم خاریاں سرائیل امگیر بٹ آئی پریفرڈ تو بکم دی ممبر آف دس بار اسوسییشن گجرا اس کی وجہ میرے لزدیک یہ تھی کہ یہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا اور یہ بار اسوسییشن کے تمام ممبران تمام سینئرز تمام لوگ بہت انہوں نے مجھے خدوص دیا بڑے اچھے طریقے سے جا میری زندگی گدری تو اس لیے میں نے یہاں پہ مناسب سمجھا کہ یہاں میں اور میں آئی سے یہاں پہ کہا گیا کہ جس بار اسے ویری یونیک بار بھی کہا گیا کئی دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ روایات کی حمل بار تو میں خاص طور پر میں فخر سمجھتا ہوں کہ میں دسٹک بار اسوسییشن گجرات کا ممبر ہوں خاص طور پر جہاں پہ جو نوجوان ابو کلاہ موجود ہیں انہیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ بار اسوسییشن گجرات کے ممبر ہیں اور یہاں رہ کر کام پر رہے اور سیکھ رہے تو دیکھیں ہمارے یہ دسٹک بار اسوسییشن گجرات کو شرف آسل آنے ہے کہ یہاں سے چوہری فاروق عیدر صاحب چوہری اسجد جویدگرال صاحب بطور ججز آف آئی کورٹ کام کر رہے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ بطور ایڈیشنل سیشن ججز یہاں سے میند کر کے کام کر کے یہاں سے ہوئے ہیں جن میں نوید انجم سلیمی صاحب ملک خان معمود صاحب آصف بشیر کورٹانہ صاحب رزوان اللہ اکڈار صاحب اور بھی کچھ لوگوں گے جن کے نام مجھے نہیں پتا یا میں نہیں لیکن میرے لیے جس تمام یہ دیکھیں میں آپ کو نوجوان مقالعہ کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں کتنا موقع تھا ان لوگوں نے میرے سامنے یہ کام کرتے رہے یا انہوں نے میند کی اب وہ لوگ بطور ججز اور ایڈیشن سیشن ججز اور سیشن ججز کے طور پر کام کر رہے ہیں سیمیلرلی آج کل جو سیول ججز یہاں سے پوائنٹ ہوئے ہیں میں میٹم ساجدہ سمرین صاحبہ مقاس احمد وڑائی صاحب کیسر سین مرل صاحب یاسر سین مرل صاحب سردار کبال الدین صاحب اور اور بھی کوئی مادم فوزیہ صاحبہ یہ خوکر صاحب نے بتایا ہے اس طرح سے بہت سے یہاں میں اگر آپ میند سے کام کریں تو بہت سے مواقع ہیں کہ یہاں یہ ایسا پلیٹ فارم ہے یہاں سے سیکھ کے اس طرح کے عدلیہ میں جایا جا سکتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ میند کر کے پرسکوٹر بھی بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بار گجرات کا ممبر ہونا ایک بلیسنگ ہے اور انہوں نے یہ جو مدودہ کابنٹ میں محمد علیہ وراجہ صاحب کی قیادت میں جو یہ بیکچلز کا سسلہ شروع کیا ہے یہ یقیناً بڑا اچھا ہے اس سے یقیناً ہمیں ایک زیادہ کے ساتھ انٹریکشن کر کے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں اس میں نالج شیرنگ کا موقع ملتا ہے تو اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ بات کروں میں خاص طور پر نوجہاں